اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو ہم لوگ آج کی ویڈیو میں جو ٹرانسلیشن ہے اسی کا نیکسٹ پارٹ ڈسکس کریں گے جس میں ہم لوگ مشکل الفاظ کے اردو میننگز دیکھیں گے تاکہ آپ لوگوں کی وکیبلری کو سٹرونگ کیا جا سکے تو سب سے پہلے حدیث مبارکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور ہٹ جاتا ہے تو آئیں آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں اس کے بعد اور ورڈز کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو آپ کے پاس لفظ ہے وہ ہے اے بورڈ اے بورڈ اور اے براڈ ان دونوں میں آپ لوگوں نے ڈیفرنس دیکھنا ہے سپیلنگ تقریباً آپ کو دیکھنے میں ایک جیسے ہی لگیں گے لیکن آگے پیچھے ہیں اب اے براڈ کا مطلب ہوتا ہے جہاز یا کشتی میں سوار اے براڈ کا مطلب ہوتا ہے پردیش میں یا بیرونے ملک جو ہمارے پاس بیرونے ملک ہمارے کوئی رشتدار وغیرہ ہم ان کو کیا بننگے میرے فلانا رشتدار اے بورڈ ہے اے براڈ ہے سوری مطلب وہ بیرونے ملک رہ رہا ہے اے بورڈ کا مطلب ہوتا ہے حمل گر جانا اور اے بورشن کا مطلب ہوتا ہے حمل گرنے کا عمل بیسے ہی گر جانا اے بورڈ گلائے گا اور اس کو جو گرانے کا پروسس ہے جو عمل ہے جس کے ذریعے اس کو گرائے جاتا ہے وہ اے بورشن گلائے گا ان دونوں میں آپ لوگ ہیں ان میں بھی فرق دے رہنے یہ بھی ملتے جلتے ہیں اب جو نیکسٹ ہے اے بسنس یہ مارے پاس ہے نام اور یہ اے بسنٹ ہے یہ مارے پاس ہے اڈجیکٹیو اس کا مطلب ہوتا ہے غیر حاضر اور اس کا مطلب ہی ہوتا ہے غائب یا غیر حاضر جو نیکسٹ ورڈ ہے ابسلوشن اس کا مطلب ہوتا ہے مغفرت یا بخشش مغفرت یا بخشش اباباب بورڈ کا مطلب ہوتا ہے دیانت دار بے باک دیانت دار بے باک یہ تھے کچھ نیو وڈس مجھے امید ہیں جسے آپ کو فائدہ ہوگا ان کو دیف لیں